امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آ کر کہنے لگا یا علی دن کے آغاز میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے بس یہ کہنا تھا کہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے شخص دن کا آغاز دو فرشتوں سے ہوتا ہے ایک فرشتہ گھر گھر جا کر دعا کرتا ہے اور دوسرا فرشتہ گھر گھر جا کر التجا کرتا ہے تو وہ کہنے لگا یا علی کس بات کے لیے فرشتہ دعا کرتا ہے اور کس بات کے لیے التجا امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ سب سے پہلے دو فرشتے زمین کو آتے ہیں اور گھر گھر جا کر دیکھتے ہیں جس گھر میں کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے جو اپنی مخلوق پہ خرج کرتا ہے اپنے عزیز و اکارب پہ خرج کرتا ہے اپنے گھر والوں کی ضرورت کو اپنا فرض این سمجھتا ہے تو ایک فرشتہ اللہ کے دربار میں دعا کرتا ہے اے اللہ اس شخص کے ہاتھ کو کبھی بھی تنگ نہ کرنا اس کی نعمتوں کو بڑھاتے رہنا تاکہ یہ ایسے ہی اپنے عزیز و اکارب اور اپنے گھر والوں پر خرج کر سکے اور دوسرا فرشتہ دھونتا ہے کہ گھر میں کوئی ایسا فرد تو نہیں جو اپنے مال کو اپنے عزیز و اکارب اور اپنے گھر والوں سے چھپا کر رکھتا ہے اللہ کی مخلوقات پر خرج نہیں کرتا یاد رکھنا جب وہ کسی ایسے انسان کو دیکھتا ہے جو اپنے مال کو زخیرہ کر کے انسانوں سے چھپا کر رکھتا ہے تو وہ اللہ کے دربار میں فریاد کرتا ہے کہ اے اللہ اس بندے سے اس دولت کا سخت حساب لینا اور اس بندے کو اس دنیا میں دولت سے محروم کر دے کیونکہ یہ اپنی دولت تیرے بندوں پر خرج نہیں کرتا اپنے گھر والوں اور اپنے عزیز و اکارب کو اپنے مال سے محروم رکھتا ہے اور یوں عزیز و اکارب پر خرج کرنے والا دنیا میں فروانی اور آخرت میں عجر عظیم پاتا ہے اور جو اپنے عزیز و اکارب پر خرج نہیں کرتا وہ دنیا میں رسوائی اور آخرت میں سخت عذاب دیکھتا ہے تا ہے تا ہے